نمسکار دوستو ہندی نویج افیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جتنی چادہ ہو اتنی پیر فیلانے چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی آتی ہے دوستو ابھی کچھ ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملنا ہے آپ پاکستان اکوپائٹ کشمیر میں یعنی کی پیوکے میں دوستو پاکستان کی اتنی زیادہ جنسنگ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے اور اس کو بھیک مانگنے جیسی نوبت آگئی ہے ایسا سمجھ لیے وہاں اتنی زیادہ مہنگائی ہے اتنی پریسانی ہے کہ وہاں کی جنتہ آپ پوری طرح سے پروٹیسٹ پر اتر آئیے آئیے سمجھتے ہیں دوستو کہ ایکٹوپیوکے میں ہوا کیا ہے پاکستان کی راجنیتے میں اس سے کیا حل چل مچی ہوئی ہے ساتھی ساتھ بھارت میں اس پر کیا اثر پڑھا ہے بھارت کی آگے کی اسٹریجی اور کیا ہو سکتی ہے اس کو لے کر کے تو دوستو آئیے سمجھتے ہیں نیوچ کو پورا بستار میں دراصل دوستو ابھی کیا ہے پاکستان میں اتنی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے مہنگائی در اتنی زیادہ ہو گئی ہے یعنی کہ بیس پرتیشت اور اس سے بھی زیادہ تو وہاں پر اتنی مہنگائی ہونے کے کاران لوگ اب پریشان ہیں ہر ایک چیٹ میں وہاں پر ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں اب اس مہنگائی کے بیرود میں پاکستان اکوپائٹ کسمیر میں لوگوں نے بھینکہ روپ سے پروٹیشت کیا خوب آگ بھی لگائی کئی جگہ گاڑیاں پلٹائیں ملکہ ہر طریقے سے پروٹیشت شروع ہو گیا یہاں تک کہ ان کی جو بھیگڑ میں کئی جگہ بھارت کے جھنڈے بھی دیکھے گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو پاکستان سے آپ ہٹائیے اور ہم کو بھارت کے ساتھ مر جو جانے جیئے اس طرح کے سلوگن بھی وہاں پر لگ رہے تھے تو دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان خود تو اپنی دیسک میں کسی کے لئے کچھ کر نہیں پا رہا ہے ساتھی پیوکے کے لئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے کہ انہی کے لئے کچھ خاص کریں وہاں کے لوگوں کا خیال رکھیں ایسا بھی نہیں کر پا رہا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ ان کو مرج بھی نہیں دینا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہم ہی اس پر راج کریں تو دوستو ایک سمیں ایسا آ جاتا ہے کہ جنتا جب اپنے آپ پر قانون بیوستہ کو لے لیتی ہے کہ ابھی وہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہیں تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے وہاں پر اپنی سینہ کو لگا دیا ہے اور گھب آسو گیس کے گولے چھڑوائے ساتھی ساتھ وہاں فائرنگ بھی کروائی اور لوگ اس کی فائرنگ کے وجہ سے وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹ گئی سوچئے کہ وہ لوگ جکمی ہو گئے ہیں وہاں کے بچے گھائے لوگ ہیں تو یہ بہت ہی شرمناک ہے وہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے جس سے کہ لوگ وہاں پر ایک ساتھ اکتری اتنا ہو پائیں اب دوستو پاکستان کی آخر یہ نوبت ہوئی کیوں اچانک سے وہ ہر ایک چیٹ پر ٹکس لگانے کیوں لگا دراصل دوستو پاکستان کے پاس پیسے کچھ ہے نہیں ایکسپورٹ اس کے سارے گر چکے ہیں جب فارن کرنسی کے نام پر ہاتھ پر کچھ ہے نہیں ایسا کچھ اس کی ارنگ ہے نہیں اور خرچیں اس کے ویسے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ کرجہ ہے کہ وہ اس کرج کے جو انٹرسٹ ہوتا وہ بھی پی نہیں کر پا رہا ہے اور اپنی جرورت کی چیزیں بیدیس سے وہ خریدے کیسے ہیں کیونکہ فارن ایکشنج تو اس کے پاس ہے نہیں تو دوستو اس کے لیے پھر وہ لون لینے کے لیے آئی ایم 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 پہنچا آئی ایم 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 فرڈ پرن کے پاس وہ جایا کرتا ہے لون مانگنے کے لیے اور جب وہ پہنچتا ہے ان دونوں سنستاؤں کے پاس تو یہ اس کو ایک نئی کنڈیشن پکڑا دیتے ہیں یہ کنڈیشن یہ لگا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے جنتہ پر لگائیے ٹیکس اور جو فجول خرچیں ان کو روک دیئے اور وہ ٹیکس بھی اس طرح سے لگوانے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھ لیئے کہ پاکستان میں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کو پینشن ملتی ہے اب ان سنستانوں کا کہنا ہے کہ آپ وہ جو پینشن لوگوں کو مل رہی ہے اس پر بھی ٹیکس لگائیے مطلب اتنا زیادہ سوچی بڑی بات ہے اب دوستو سمجھ لیئے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہیں اس کا مطلب آپ کی ایکنومی کو آپ نہیں کنٹرول کر رہے ہو آپ کے ساتھ دوسرا جو انسٹیٹوشن ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس انسٹیٹوشن میں جس کنٹری کا زیادہ دخل ہے وہ آپ کی ایکنومی کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ ٹیکس پہ ٹیکس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دیش میں لوگوں کے اندر گصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب سوچئے دوستو ایک تو یہ سمجھ سے وہاں پہ مہنگائی گی دوسری وہاں پہ پولٹیکل ایس تھیرتہ بھی ہے ابھی وہاں پہ الیکشن ہوئے جرور لیکن اتنی یادہ گڑھوڑی تھی کہ یہ صحیح سرکار وہاں پہ چن کر آئی نہیں ہے وہاں پہ ریجر جو آئے ہیں سامنے وہ بھی صحیح سے نہیں آئے ایک ای بھی پرابلم ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر دوستو یہ پروٹیسٹ ایسے بڑھتے رہے تو ایک سمجھے اپنے دیش کے انڈیا کے رکشہ منتری جو ہیں راجناہ سنگی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اپنی آرمی کا یوز نہیں کرنا پڑے گا پاکستان اکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہ بھارت میں اپنے آپی مر جو جائے گا تو دوستو اس طرح کے اب دیکھا جائے تو لکشہ دکھ رہے ہیں کہ پیوکے جو ہے وہ آٹومیٹک انڈیا کے ساتھ مر جو جائے گا اس طرح کی مہنگائی ہوگی کیونکہ جب کسی کو سہولیت نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ پرابلم ہوگی اس کو ٹیکس پر ٹیکس آپ لگا دو گے تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری یہاں پر حالت ایسی ہے کشمیر جو بھارت کے پاس ہے اس کی حالت وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ اچھے سے رہ رہے ہیں وہاں پر گروتھ ہو رہی ہے لوگوں کا بھی اچھا ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے تو وہ اس طرح پانا چاہیں گے تو دوستو یہ ہمارے رانہ سنگھ جی جو رکشہ منتری ہیں انہوں نے پہلے بھاوشتوانی یہ کر دیئے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا پیوکے آٹومیٹک انڈیا کے ساتھ مر جو جائے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے ریزلٹ بھی لگ بھاگ سامنے ہی ہیں وہ کب بھارت کے ساتھ مر جو گا بہت زیادہ پریشان ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گا پیوکے ہمارے لئے اس لئے بھی جروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کرج میں اتنا آ جائے تو وہ اس جگہ کو چائنہ کو سوپ دے یا کسی اور دیش کو سوپ جائے جیسے کہ دوستو ابھی سمجھ لیے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی سرکاری سمپتیوں کو دوسرے دیشوں کو بھی دے رہی ہے جیسے کہ کراچی کا ائرپورٹ ہے اس نے پاکستان نے یہ یو اے ای کو دے دیا ہے کہ آپ اس کا آپریشن سمال لیے مرلب ایک طرح سے کچھ سالوں کے لیے اگریمنٹ کر لیا کہ اب یہ آپ کا ہو گیا اب یہ سوٹ لیے جب کسی دیش کا یہ حالت ہو تو وہ پیوکے کے بھی جگہ بھی دے سکتا ہے تو وہ بھارت کے لیے چندہ کا بھی سا ہے لیکن بھارت کو یہ آٹومیٹک مل جائے گا بہت جلدی ایسی ہمیں امید کرنی چاہیے دوستو اب اس سے جڑوی اپ ڈیٹڈ کوئی نیو جاتی ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ڈیڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد